ہیلو فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اگر میوچل کنسرن سے ڈیووس لینی ہے اور آپ نے جو جاچکہ ہے وہ کہاں پیش کرنی ہے آپ نے فیملی کورٹ یا ڈسٹرک کورٹ میں اپنی جاچکہ پیش کرنی ہے جس میں کیا ہسپین اور بائی دونوں کو آپ سی سیمتی سے اگر ڈیووس لینی ہے تو دونوں کو جاچکہ ایک ساتھ پیش کرنی ہوگی اور اگر کوئی اوبجیکشن نہیں کرتا ہے تو آپ کو کچھ کنڈیشن اپلائی ہوگی کہ آپ کو اگر جہاں آپ سے میریج ہوئی ہے جس تاریخ سے آپ کی میریج ہوئی ہے اس تاریخ سے لے کر ایک سال تک یا اس سے ادھک تک آپ الگ رہ رہے ہیں اور آپ کے بیچ میں پھر بھی سیمتی نہیں پائی ہے ایک ساتھ رہنے کی تو آپ کوٹ میں جا کے ڈیووس لے سکتے ہیں میوچل کنسرن سے سیکشن تھرٹین بی میں بتایا گیا ہے ہندو میریج ایکٹ کے کہ اگر آپ نے میوچل کنسرن سے آپ سی سیمتی سے ڈیووس لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کو ایک سال یا اس سے ادھک سے آپ الگ رہ رہے ہیں اور آپ کو اس کے بعد چھے مہینے کا جو ٹائم ملے گا اور ٹائم پیریٹ کے بعد آپ جو ہے اس اگر کوٹ میں آپ نے جاچکہ پیش کی ہے تو چھے مہینے کی ڈیٹ دی جائے گی اگر آپ کو اگر وہ جاچکہ یعنی کی جو پیٹیشن ہے واپس لینی ہے تو آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے نہیں لینی ہے تو اس کے بعد جو ہے چھے مہینے بیچ جانے کے بعد جو کوٹ ہے اس پہ ڈیسیجن لے گی کہ آپ کو ڈیووس دینا ہے کی نہیں دینا تو اس پہ ڈیسیجن لے گی اور آپ کو ایک جو ڈکری ہے اس تاریخ سے جو پارت کری گی کوٹ اس تاریخ سے آپ کو ڈیووس مل جائے گا تو میوچل کنسرن سے آپ سے سہمتی سے اگر آپ نے ڈیووس لینا ہے تو سیکشن 13 بھی ہندو میرے ایکٹ کا اپلائی ہوگا اور آپ فیملی کوٹ میں جا کے اپنی پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں کسی بکیل کے تھرو یا آپ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کسی بکیل کی ایڈوکیٹ کی ہلپ لینی ہوگی اگر آپ کو کسی بکیل کیا ہے تو سکتے ہیں لیکن آپ کو کسی بکیل کیا ہے